اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ ٹیم پکار بے نکاب کرنے جا رہی ہے ایک ایسے فہاشی کے اڈے کو جو زمینوں کے درمیان میں بنے ہوئے ڈیرے کے اندر قائم تھا اس ڈیرے کو چلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ پوری ایک فیملی تھی جس میں میاں بیوی اور ان کے بچے بھی شامل تھے ایک شریف شہری جس کا نام مقصود ہے جو یوکے کے رہائشی ہیں بیوی بچے بھی وہی رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہے وہ شخص منع کرتا تھا کہ سوہاشی کے اڈے کو نہ چلایا جائے وہ شخص غریبوں کی مدد کرتا تھا وہ شخص بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لایا کرتا تھا اس شخص کو ایک دن قتل کر دیا گیا یہ ساری کہانی آپ کو دکھاتے ہیں مدعی میرے ساتھ اس ٹائم معجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا وسیم زفر میرا نام وسیم صاحب ڈیس کے بارے میں کب معلوم ہوا ہمیں تقریباً 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 ایک آدھا گھنڈے پر لے کالا بات میں گال آ گئی تھی کہ یہ گوہ ہو گیا ہے کیا کال آئی تھی اور کس نے کی تھی کال یہ جو قاتل ہیں انہوں نے کی تھی کہ فلان جگہ پہ فائر ہوئے ہیں فائروں کی واز آئیے جا کر پتا کریں اچھا ہم نے پہلے تو وہ حال جو ہوتی ہے ہم نے پہلے تو وہ حال جو ہوتی ہے اپنے پیاروں کی دیکھ کے وہی حالتی سب کی تو ہم ساتھ لپٹکے اس کے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا تھا مظلوب کال کی وان فائی پہ تھوڑی دو بات پولیس بھی پہنچ گی باقی بھی تقریباً کاؤں کے کافی لوگ وہاں پہ پہ پہنچ گئے لیکن سارے باقی معاملات تو پولیس نے پھر دیکھے آکے ہمم آپ لوگوں کو شک تھا ان لوگوں پر نی اس وقت کوئی شک نہیں تھا جی ہمارے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کال کیا انہوں نے جب گسل دیا ڈیڈ باڈی کو اس وقت بھی ساتھ تھے جنازہ بھی پڑا انہوں نے آپ لوگوں کو شک نہیں ہوا نی میں نہیں تھا کچھ بھی ٹھیک ہے پھر شک ہوا کب ہوا شک کس طرح ہمیں تو اتنا شک نہیں ہوا یہ تو پنجاب پلیس کی یا کہ انہوں نے بار بار پر ان کو وہ بتاتے تھے کہ میں شاک ہوا تھا اس وقت لیکن اس کے جو موبائل کے سیگنل تھے وہ قریبی آ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر شاک ہو گیا پلیس کو بھی اور ظاہر پھر ہمیں بھی ہونا تھا ہم تو اس کے بعد پھر جب اس کی زیادہ مطلب ہوئی انویسٹکیشن وہ پھر بھاگ گیا پھر وہ بھاگ گیا پھر وہ بھاگ گیا اکثر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسے مطلب کرتا ہے اکثر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اچھا لیکن پھر بھی جو ہمارے بھائی یوکے سے آئے ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی ان کی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان کی میسس کہا ہے وہ ادھری ہوتی ہیں یوکجی بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جو آپ لوگوں کے ملزم ہیں جو کاتل ہیں آپ لوگوں کو تو آئیڈیا ہو گیا نا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے پولیس نے پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ جو گاؤں والے ہیں جو آس پاس لوگ ہیں ڈیرے دار لوگ ہیں ان سب کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں جی جی سب کو پتا ہے تقریباً تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا کرتے تھے کافی لوگ لیکن یہ اس طرح ہے کہ پھر اس طرح کا بندہ لوگ ڈرتے بھی اسے کرتے ہیں مطلب کرتے ہیں یہ بدماشی بھی وہاں کرتا تھا ایک سر رتے پا دو تین ویپنیں رکھی ہوئی تھی ویپن رکھے میں جی جی تین ویپن تھے اس وقت بھی جب ڈیڈ بوڈی ہم ڈونڈ رہے تھے اس وقت بھی اس نے اپنے ڈیرے سے تین ویپنیں مگوائی ہیں اچھا جی جی تو وہ یوز کون کرتا تھا ویپنز کو جی اس کے پاس ہوتی ہیں اس کے بیٹے کی تصویرے میں اس نے ویپنیں پکڑی ہوئی ہیں پہلے کی ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی اس نے کبھی کسی کو نشانہ بنایا ہے کو مار پیت کو اس کے سامنے نہیں دمکیاں دیتا تھا مقصود کیسا تھا بھائی مقصود بہت اچھی انسان تھے واپس آکے یوکے سے انہوں نے بہت لوگوں کی حلب کی ہے ہمسائوں کی بہت حلب کی ہے محلے میں جو کسی کا کوئی مسئلہ ہے تھوڑے بہت پیسوں سے ان کی بہت حلب کی ہے اگر کوئی مریض ہے تو ان کی بہت حلب کی ہے ہمارے گوہ میں ایک غریب آدمی ہے جوید اس کی ٹانک کا مسئلہ ہے اس کا زخم کافی ہوئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ علاج کرویں اس کا جتنے پیسے لگیں گے میں دوں گا تو باقی انہوں نے مطلب ابھی بھی کہتے ہیں اگر کسی کے کار میں کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے آکے بولا ہے کہ مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے تو انہوں نے فوراں اس کا انتظام اس کو کروا کے دیا ہے کہ آپ کر لیں مطلب تو یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا پتہ نہ جلے کہ میں کسی کے حلپ کر رہا ہوں جا مطلب میں نے کسی کو پیسے دیئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کہ ان کی حلپ ہی کرتے تھے یہ غریب تھے ان کی حلپ ہی کرتے تھے لیکن ان کا جو کام ہے مطلب یہ فاشی کا اڈا چلاتے تھے میہا بی بی اور اور بھی ایک اور اتیس کی بی بی کے ساتھ رضیہ شاید اس کا نام ہے مافیا مافیا بالکل ان کو روکتے تھے ان کی حلپ ہی کرتے تھے روکتے تھے کہ یہ کام نہیں ہے میں نے اپنے علاقے میں یہ کام نہیں ہونے دینا تو یہی مطلب پھر انہوں نے وجہ بنائی کہ ہمیں روکتا ہے تو انہوں نے ساری پلاننگ کر کے دو چار دن پہلے سے ان کی پلاننگ تھی اور یہ جب موقع ملا انہوں نے اور اس میں پولیس کا بہت ہلپ کی پولیس نے مری بہت اچھا کام کیا ہے مظر بھائی سچو صاحب انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ رات ایک بجے دو بجے تین بجے جب بھی آپ مجھے ضرورت آپ کو میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں ایسا ہی ہے مطلب ہم نے جب بھی کال کی ہے جب بھی بلایا ہے انہوں نے کال بھی رسیو کی ہے اور ہمارے پاس پہنچے بھی ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جو کاتل ہے یہ ان کے مقصود صاحب کے گھر پہ آتا جاتا تھا جی جی ڈیرے پہ بھی آتا تھا گھر پہ بھی اس دن بھی کیا کرنے آتا تھا کوئی کام شام کرتا تھا گھر پہ نہیں کام کوئی نہیں تھا مطلب اسی طرح تھوڑا سا تعلق بن گیا تھا کھانا وغیرہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت مطلب مدعیاد اچھی طرح فوراں ان کو پیسے دیتے کہ جاؤ کچھ لے کے آؤ پھر ان کو خود سے بھی وہ ککنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے تھے خود بھی رضانہ تقریباً فورسمنوں کے لیے وہ ادھر کچھ نہ کچھ بناتے تھے اکثر مطلب کھانا بیرے پہ بنتا تھا تو یہ بھی آتے تھے مطلب کہ کھانا کھا لیں گے ادھر اکثر اس دن جو جس دن جو وہ کھوا ہوئے اس دن بھی ساتھ بیٹھکن اور کھانا کھایا دپیر کو جس دن کتل کیا ہے دپیر کو کھانا کھایا ہے اور رات کو یہ کام بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مقصود صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو کفن دفن ادھر پاکستان میں کیا گیا یا یوکے میں کفن دفن ادھر کیا گیا تھا گسل بھی ادھر تھا جنازہ ادھر بھی ہوئے لیکن ڈیڈ باڈی ان کے بچوں کا مطالبہ تھا کہ ادھر بیج دی یوکے میں ٹھیک ہے پھر ہر چیز بجواد دیا آپ لوگوں نے جو بھی چیز واہر ہے ان کے اولاد والدین بھی ادھر ہیں ان کے پہنے بھی ساری پانچ مہینے پہنے بھی ادھر ہیں تو وہ یہاں کس کے پاس سے رہتے تھے آئے تھے بیسی چھٹی زمینے ادھر ہیں اپنی ٹھیک ہے آئے تو ایک دو ماہ کے لئے تھے لیکن وہ کرونا کی وجہ سے بھی واپس نہیں جا سکے ٹھیک ہے اب مقصود صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ اور ان کی جو صاحب زادیاں ہیں وہ کیا مطالب ہے ان کا کیا کہتی ہیں بس ان کا یہی ہے کہ ہمارے والد صاحب کو ساتھ یہ ظلم ہوا ہے انصاف میں ملا چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ملزمان ہمارے ساتھ اس طرح موجود ہے ملزمان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے پورا؟ سلطان محمود سلطان محمود سلطان کتنی عمر ہے؟ پچاس سال پچاس سال نہیں ہے پچاس سے بڑے ہو سفید بان ہے داری کے سر کے؟ آئی ڈی کارٹ میں پچاس سال ہے ویسے کو زیادہ ہوگی کیا آئی ڈیٹ آف برت؟ بھائی بارہ چہتر اچھا جی اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کرتے ہو؟ میں زیمی طرح کرتا تھا ویسے میں پیسٹی سائٹ کمپنی میں نوکری بھی کرتا تھا تھا؟ اب کیا کرتے تھے؟ اب تو ہم فرار تھے نہ باگ گئے تھے کتنے عرصے سے؟ ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے یا دو سال سے ڈیڑھ دو سال ہے ڈیڑھ دو سال سے کیوں فرار تھے؟ پولیس سے فرار تھے؟ کیا کیا تھا تم نے؟ قتل کیا تھا کس کو؟ فوجی مقصود صاحب فوجی مقصود صاحب اوورسیز پاکستانی مانچسٹر سے آئے تھے؟ جی جی ادھر یہ باہر تھے کیوں قتل کیا آپ نے ان کو؟ سر اس نے زمین لی تھی ٹھیکے تھے اس سے ہم نے کچھ سبزیاں ادھر لگائی تھی وہ بھی ادھر آتا جاتا تھا اس لیے وہ زمین میں چڑھانے میں کسی اور کو دینے نہ اور کچھ لڑکیاں ادھر آتی تھی اس کو روکتا اس لیے کہاں پہ لڑکیاں آتی تھی؟ ادھر ڈیرے پہ کس کے ڈیرے پہ؟ ہمارے ڈیرے پہ آپ کے ڈیرے پہ لڑکیاں کیوں آتی تھی؟ وہ سبزی توڑنے کے لیے آتی تھی دیرے کے اوپر سبزیاں کون لگاتا ہے بھائی؟ ذمیدارہ سی ذمیدارہ فصلوں پہ ہوتا ہے نا کہ ڈیرے کے کمرے میں ہوتا ہے؟ کمرے میں کیا ہوتا تھا؟ کمروں میں کیا ہوتا تھا؟ ڈیرے کو جو قبروں کی شکل میں بنایا ہوا تھا اس ڈیرے میں کیا کام ہوتا تھا؟ وہ جو سبزیاں جس نے لگائی تھی ناکاش تکی تھی وہ کام کرواتی تھی وہ کام کرواتی تھی؟ وہ کون تھی؟ وہ کون ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کچھ نہیں لگتی؟ کیا کام کرواتی تھی وہ ڈیرے کے اندر؟ وہ ڈیرے لڑکیاں لگا کے سمجھ نہیں ہائی مجھے لڑکیاں لگا کے کیا ہوتا ہے؟ دیرے کے اندر کیا کام ہوتا تھا؟ میڈم فسل لگائی تھی اسے سبزیاں کاش تکی تھی وہ سبزیاں تڑھانے کے لیے وہ بچیاں لے آتی تھی وہ دندہ کراتی تھی دوبارہ انچی بولو سبزیاں تڑھوالی لڑکیوں سے؟ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر وہ دندہ کرواتی تھی کہاں پہ؟ اسی دیرے میں؟ ہاں جی وہ لڑکیاں کون ہوتی تھی؟ روزانہ بدل بدل کے آتی تھی؟ ایک دو آتی تھی بدل بدل کے؟ ہاں جی ایک دو بدل بدل کے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جو مرد ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ کوئی بھی آجاتا تھا؟ کون کون آتا تھا تمہیں بھی سارے ہی پتا ہے کتنے پیسوں میں سیٹنگ ہوتی تھی؟ اس کو پتا تھا آپس میں ڈیل کتنے پیسوں میں ہوتی تھی؟ وہ اس کو میڈم کو پتا تھا جو مافی ہے تم وہاں پہ کیا کرتے تھے میں تو پیسٹی ساڈ کمپنی میں نوکری کرتا تھا ڈیرے پہ تمہارا کیا کام تھا ڈیرے میں صرف آتا تھا ماری مال رکھا تھا ڈیرے پہ جو یہ فہاشی کارڈا کھول رکھا تھا اس کے بارے میں پولیس کو بتایا تم نے نہیں ملوث تھے تم نہیں کوئی لڑکے لے کر آتے تھے نہیں لڑکیاں لے کر آتے تھے نہیں خود جاتے تھے تم نے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا کتنے بچے ہیں تمہارے تین دو بچے ہیں ایک بچے ہیں یہ بیٹا بھی آپ ہے ہتھکڑی میں کھڑا ہے اس کی وجہ جے اس کے ساتھ تھا اس کو قتل کرنا قتل کیوں کیا قتل اسی لئے کیا کہ وہ کچھ اس زمین چھڑواتا تھا ہمارے جو زمین ٹھیکے پہ لی تھی ان کو اس کی کچھ وہ دریوں آتی تھی لڑکیاں اس کو روکتا تھا اسی لئے ہم نے اس کو قتل کیا لڑکیاں جو آتی تھیں فہاشی کا جو اڈا کھول رکھا تھا وہ شخص منع کرتا تھا کہ یہ نہ کرو کام یہ گناہ تھا اس کا یہ اور بھی کچھ تھا اس کو مار دیا کیسے مارا بھئی وہ شام کو کس کس نے بیچ کے اس میں پلان بنایا کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ دونوں دونوں نے بی بی کی در ہے بی بی تو ادھر چلی جیل میں انچین ہی نکل رہی آواز جو وہ جیل میں سر بھی جیل میں ہے کیوں جیل کیوں ہو گئی اس کو وہ ملوث تھی کس میں اس میں قتل میں قتل میں وہ بھی ملوث تھی ہاں جی پوری فیملی ملوث بی 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 ہوا جاتی تھی جیل کبھی بار جاتی تھی وہ چلاتی تھی وہ بھی ع Sora'ti چلا تھی تو بی بی کیا کر تھی توماری ساتھ دی تھی اس کا میں بیوی ادھر جاتی تھی بینسوں کی دودھ داد لینے کے لیے جاتی تھی قتل میں ملوث تھی وہ جی اس کو تو پھر اس کو کیا پرابلم تھی چلنے دیتے اڈے کو یا بند ہوتا اڈا تمہاری بیوی کو کیا پرابلم تھی کیا مسئلہ تھا بھئی اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کیا مسئلہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ یہی کہ وہ روکتا تھا میں اڈا چلانے سے جی یعنی تمہاری بیگم راضی تھی اس کام میں نکاح میں تمہارے جس عورت سے نکاح کر کے تم اس میں سے بچے پیدا کر کے اس کو گھر میں رکھ رہے ہو اس کو بعد میں کہتے ہو کہ اڈا چلاؤ وہ اڈا چلا رہی ہے جو منع کرتے ہیں اس کو قتل کرتے ہو غیرت مند آدمی ایسے کرتے ہیں نہیں کیا ہو پھر تم غیرت مند نہیں ہو تو کون سا کام کیا ہے غلط کیا کام غلط کیا ہے کون سا کام جو قتل کیا ہے جو قتل کیا ہے وہ غلط کیا ہے غیرت مند آدمی یہ کام کرتے ہیں نہیں کون آدمی یہ کام کرتے ہیں بغیرت ہاں بغیرت تو وہ تم ہو جی ہاں جی کتنے عرصے سے ہی اڈا چل رہا تھا چھ سات مینے تھے ابھی دو منٹ پہلے دو سال تھا آپ چھ سات مینے ہو گیا سال ہی تھی جو سبجی لگائی تھی اس کے درانی تھا شرم نہیں آئی تمہیں تمہارے گھر میں بیٹی ہے نا کمائی بہت ہو رہی تھی وہاں سے کتنا حصہ ملتا تھا حصہ وہی لگتی تھی تم کیا کرتے تھے بیوی تمہاری پروٹیکٹ کر رہی ہے فاشی کے اڈے کو تم پروٹیکٹ کر رہے ہو تم کہتے ہو حصہ نہیں ملا ہمیں نسواری ہماری زمین ہی صرف جو وہ ناکاشت کرتے تھے میرے ساتھ فنکاری نہیں لگاؤ پیسے کتنے ملتے تھے کتنے پیسے ملتے تھے مجھے نہیں پتا وہ اس کو مافیو کو پتا یا میری بیگم کو پتا تمہاری بیگم کو پتا ہے وہ فاہشی کڈے کی پیسے لیتی تھی ہاں لاکتوں میں دیتی تھی گھر میں استعمال کرتی تھی ان پیسوں سے بچے پل رہے تھے ہاں ان پیسوں سے بچے پل رہے تھے کتل کیسے کیا ہے کتل اس کو بلایا اسی شام کو ہاں کیٹیوول بند کرنا آنا فوجی کو توول بند کرنے کے لیے آیا توول بند کر کے وہ دیکھنے لگا فسل میں پانی برا ہوا کے نہیں پھر ہم اس کے ساتھ چلے گے اس کے نسدیک اس کو کہا کہ فوجی کو کہ ایدر کوئی نا شک پڑھا ہے کوئی لائٹ ہے اس نے کہا چلے کہا چلے ٹھیک دیکھتے ہیں ہم اس کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں پیسٹل لے کے انچی آواز میں بولو پیسٹل لے کے پیچھے بیٹھ گئے موٹسائیکل پر؟ موٹسائیکل پر؟ کون کون؟ میرا بیٹا آواز میں ہے ٹھیک ہے وہ چلا رہا تھا؟ وہ چلا رہا تھا ٹھیک ہے وہ درگ جو دیرے پہ اس کو کہا تھا اس میں وہ گیا ہم پیشے اتر گئے ہیں وہ تھوڑا سا آگے لائٹ مار کے موٹسائیکل کی تیز کر کے دیکھنے لگا کماعت میں کوئی ہے یا نہیں ہم نے پیشے سے فائر مار دی اس کو چلتی ہی گاڑی پہ؟ میں کھڑی میں کھڑی پہ؟ کھڑی پہ؟ کھڑی پہ مارا فائر سر میں؟ سر میں کس نے؟ بیٹے مرے بیٹے نے؟ بہت اچھے کام کراتی ہو تم کیا نام ہے بھئی؟ عبداللہ کتنی عمر ہے عبداللہ؟ ستارہ سال عبداللہ کبھی جیل کے بارے میں سنا ہے؟ کسی ہوتی ہے؟ کبھی سنا ہے جیل میں کیسے زندگی گزرتی ہے؟ کتنی عمر ہے؟ سترہ سال سترہ سال یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کس نے کہا تھا کرنے کو؟ دیکھیں وہ بائٹ سے آیا ہوا تھا ہمارے ساتھ زمین تھی اس کی اس نے وہ روکتا بھی تھا ہمیں کیا روکتا تھا؟ جو ادھر زمین میں مافیا نام کی ترکی تھی وہ ادھر اس نے سبزی گڑا لگائی ہوئی تھی اس نے جب ہم قتل سے مہینہ پہلے ہماری اس سے لرائی ہوئی ہے ہم نے اسے وہاں سے میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ اس نے کسی کو نہیں بتایا وہ چلی گئی ابو سے وہ نہیں بتایا اختر بھی وہ بھی دونوں ادھر سے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد فوجی آیا ہمارے پہ آتا تھا ہمارے پاس تو کچھ زمین ٹھیکے پہ تھی ہم نے وہ شڑوانے کے لیے اور وہ ہمیں روکتا بھی تھا اور ابو نے کہا جو میری والدہ تھی وہ بھی کبھی کبار ڈیڑے پہ آتی ہوتی تھی تو وہ میری والدہ کے ساتھ ہے فون وغیرہ کرتا تھا اس کے ساتھ ہے کوئی والدہ کو فون وغیرہ کرتا تھا کوئی فوجی؟ ہاں جو کوئی حید نہیں تو پیچھے سے گولی چلا دیا ابو نے پسٹل دی تھی جی گولیاں بھر دی تھی تیار کر کے تم نے ابو کو منع نہیں کیا کہ میں کتل نہیں کرنا نہیں در نہیں لگا در نہیں لگا پہلے بھی فائرنگ کرتے رہتے ہیں نہیں پہلی دفع کیا ہے پھر فائر مار کے کہا گئے فائر مار کے پھر اپنے ڈیڑے چلے گئے پھر؟ پھر اس کو فون کرتے رہے ہیں فون کیوں کرتے رہے ہیں تم تو خود گولی مار کے وہاں کے دیکھ رہے ہیں کہ کٹھے ہو گئے ہیں پھر اس جگہ پہ گئے ہیں موکے سے پھر ہم کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں سب کو پتا چل گیا ہے پھر ہم ان کے ساتھ کٹھے جنازہ وغیرہ بھی پڑھایا ہم نے ساتھ ہی پھر اس کے بعد جب پتا چلائے کہ بات جو آیا یہ کھل رہی ہے تو ہم ادر سے پھر باغ گئے ہیں کہاں پہ؟ سندھ سندھ رہے ہو کس کے پاس؟ سندھ وہ ہمارے ادنات کو رشتے دار تھا نہ ہم اس کو جانتے تھے ہم اس کے پاس گئے ہیں انہوں کو بتایا ہے چا بتایا؟ انہوں کو بتایا ہے ہمارا کوئی دمین کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ کتل ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ رہتے رہے ہیں جب تک ہو پھر میں ادر سے نوکڑی کرنے لگ گیا ہم فارم پر پولٹری فارم پر پھر ابو جو وہ ڈاکٹر تھا دیوی ایم پھر ادر سے بیوی جو میرے والدہ ہے اس کو پکڑ لیا ہے پھر ہم ادر رہے ہیں پھر ہم ادر رہے ہیں شاہ کورٹ میں ادر اپنے تائے کے پاس تو ادر سے ابھی نکلے ہیں تو پولیس نے ہمیں گرفتار کو اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم بہت چھوٹے بچے نہیں ہو اچھے بورے کے بارے میں پتا ہے یہ فاہشی کارڈا چلانا کوئی اچھی بات تھی اسی لیے تو میں نے اس کے ساتھ جگڑا ہوگا تھا تو میں نے اسے کہا یہاں سے چلے جا تو تمہاری تو والدہ بھی ملوث ہے تمہاری والدہ نے یہ ٹھیک کیا کام ہونا چاہیے تھا یہ منا کرنا چاہیے تھا تمہارے باپ نے منا کرنا چاہیے تھا تمہارے باپ کو نہیں کیا اس نے تو غلط کیا ہے اس نے کہ صحیح کیا ہے یہ صحیح باپ ہے غلط باپ ہے یہ باپ کہلانے کے لائک ہے ماں باپ تو بچوں کو منا کرتے ہیں نا غلط کاموں سے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا یہ غلط ہے اس نے تمہیں پکڑ کے خود لگا دیا کہ لے بیٹا قاتل بن غلط کیا نا باپ نے کہ صحیح کیا ہے نا تم سے فائر مرواتا تو نا آج تمہیں یہ ہتکڑی لگتی نہ تم کل جیل جاتے تم نے بھی اس کے کہنے پر ڈیریکٹ فائر کھول دیا انگلیش فلم کا سین چال بڑا تھا جنازہ بھی پڑا ہے ساتھ میں ہاں بتایا نہیں کسی کو میں ہوں کاتل نہیں بتایا نہیں بی بی کان تھی بی بی گھر پہ تھی اس کو بھی پتا تھا جے اس کو فون کر کے بتایا تھا مار دیا میں نے جے ہاں ہاں ملزمان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں ایس ایچو شاکوٹ مظر حسین صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں مظر صاحب سے اسلام علیکم مظر صاحب کہاں سے ملزمان کو گرفتار کیا اصل کہانی یہ ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں اشتہاری کی تو تقریباً ڈیڑھ سے دو سال یہ مفرور رہے ہیں اور یہ سہرہ آپ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا کہاں سے اللہ جناب ڈیپیو صاحب صدار موارن خان صاحب نے انہوں نے چاہت سمبھالا تو اس کے لئے انہوں نے مجھے ٹاسک دیا کہ جو پرانے اشتہاری ہیں ان کی گرفتاری ہونے چاہیے جو ظالم لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل ہونا چاہیے مظروم کی تاترسل ہونا چاہیے اس کے لئے میں نے انڈاد جی ہم نے میرے اپنے ٹیم کے ساتھ افرٹ کی تو یہ ملزمان جو ہے یہ سلطان اور عبداللہ یہ بھی انہوں نے یوکے کا شہری مقصود فوجی ہے وہ اٹھارہ سال اس نے پہلے سرور سے آرمی مک کی ہے اس کے بعد یوکے میں نیشنلیٹی ہے تو اس کی زمینیں تھیں اس کو مرڈر کرنے کے بعد یہ فرار ہوئے ہیں یہ سندھ چلے گئے اپنے رشتے داروں اس قتل کے بیچھے وجہ احناب کیا تھی ان کی زمینیں تھی ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیرہ بنایا تھا بڑا نیچرل سا انوارمیٹ اور لڑکیاں میں آتی تھی اور فشش کردہ چلاتے تھے اس کے علاوہ وہ منع کرتا تھا یہ ایک گھنونہ فیل پہ اپنے ڈیرے پہ اس کا ڈیرہ بھی ساتھ تھا کہ یہ در نہیں آنا جانا بنا کرتا تھا شریف شہری تو ان کو اس چیز کا رائد تھا کہ یہ ہمیں بار بار کیوں رکھتا ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں بسرہ کریں باہر ہم نے زمین لی ہوئی ہے اور ہمیں یہ دھندے سے روک رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ زمین تھی اس کا ٹھکے پہ لینا چاہتا تھا ان کی زمین کے ساتھ مولے کا تھی ان کو یہ بھی خطہ تار کہیں یہ بھی لینا لے پیسے والا آمی ہے تو ہم سے یہ بھی ٹھڑا لے اور ہمیں دونوں انہوں نے اپنے دل میں یہ رنجش رکھی تو اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو بلایا ہے اس کانا جانا تھا بہتر بسے والدک اور اس کے علاوہ نے بات اس کے علاوہ نہیں 20 생겼ہ ساکتے ہیں اس میں دونوں نے بات کریں اس لے اس کو بڑے نیوں کے لئے اس کا بات کریں اس نے بہتر لینے اس نے بات کریں اس کو یہ دیکھنے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دو ہتا پہلے فائرنگ کی اس کے درے پر اور اس کو بتایا کہ ادھر لوگ آتے ہیں کوئی فائرنگ شہرنگ ہوتی ہے مشروع لوگ آتے ہیں تاکہ وہ اس کا توجہ اور دھیان اس طرف چاہے ہیں پورا پلاننگ بنا کے محول کریج کیا انہوں نے جب اس کو بلایا ہے اور اس کو مرسیکل پر ساتھ باپیٹا لینے چلے گئے ہیں راستے سے یہ کہیں دیرے پر راستے ہیں اور اور اس کو زیر دیرے بلے ہے کہ اس کے دل دیرے مجھے گیا ہے اس نے بانے گا چکل لڈیتے ہیں وہ بانے گا ہے وہ فوجی چونکے رتائر تھا اور ہک پہ تھا اور کبرڈی کا شاہر بھی تھا اس نے گھنگ میں آرام پر کے باپیٹی کیا ہے اور اس کو پر راستے بھی عجیر میں بھائی ہے ایک قدم پہلی اس کی تیزی چرتی مورسکلزیں اترکے اور تیزی فائر مارے ہیں اور وہ ظاہر ہے جب سر میں فائر مارے ہیں تو موقع پہ اس کی ڈیتھ ہوگی کتنے فائر مارے ہیں اس کو ساتھ فائر لگی ہیں دو فائر ہیں اس کے ساتھ پہ پیچھے سے لگی ہیں اور وہ اس کے بیٹے نے پہلے فائر کی ہیں اس کے بعد دس منٹ کا وقفہ ہے کہ یہ کہیں بچ نہ جائے اور پھر یہ موقع سے بھاگ گئی اور انہوں نے پھر دوبارہ ان کے گھروں میں سے رات کر کیا اس کے فون پکھانے کا اکتے رہے ہیں تاکہ ہم کہیں کہ اس نے آنا تھا کہ وہ بند کرنے کے لئے ساتھ یہ موقع وقوع پولیس کے ساتھ ساتھ سارا دیکھتے رہے ہیں کار پہنگ دن کے بعد جسی سے بند کو خوف ہوتا ہے نے ان کو خوف تھا اور باتیں بھی ہو گی شروع ہو گی کہیں بھی مرد ہو گیا کیا بھی ہو گیا انہوں نے اکانا کو کسی کیا لگا ورکے اور جسین جائے گا ہے وہ عورت وہ تھی وہ ہیدرہ باد کی منطفی ذرہ وہ ادھر بھی وہ رشتے داروں کے پاس نہیں کیا وہ اس لاکے میں چلی گیا اوکے کون عورت ? مافیا جو اس کی بیوی ہے وہ اس میں ملوث ہے وہ اس میں بیس وہ بنی ہے اوکے اسچو صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ فہاشی کارڈا وہ عورت بھی بل کے ساتھ دیتی تھی چلاتی تھی ساتھ میں کی جو اوکے اور کتل میں بھی وہ ملوث ہے کتل میں بھی وہ ملوث ہے وہ اس کی بیس بنی ہے اس کا سبب بنی ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ مرڈر تو ان دونوں پاپہ پہ لڈکی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کی بیسپن یہ جو جس کا جیسے فکٹر جو ہے وہ خطر کا ہو بن ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو ہیدرابات لگے یہ ادر سے پھر یہ اپنے انہوں نے نام چینج کر لیے یہ اس کا نور سلطان ہے تو یہ ڈاکٹر محمود کے نام سے یہ پیسٹیشائل انسائید اس میں یہ تھا بی ایس ایجریکرچر اس نے کی ہوئی ہے پڑا لکھا ہے اب اس کی شکل اسے لگے اس وقت اس کی پیچر جو دیکھیں ہیں یہ بڑا ینگ اور بڑا اکٹر انہوں نے نام چینج کر لیا بھی اس کے پیچر محمود کے نام چینج کر لیا یہ جو ندکر نے نام یو شکلیں بھی اسے لگے اب اس نے جاری جو ادیو مستر کیا مختلف وقت اس custود نہیں چینج کر لیا یہ کل کرنے کے لئے بھی یہ دیریکٹ کل نہیں کرتے تھے وہ چینج کر لیا جو یہ چینج کر لیا کسی کنی چینج کر لیا کسی کنی سیمیں بھوات کرنے کے لیے اے پارٹی کی بی پارٹی کے ساتھ کل کرتے تھے اور مجھے لئے ان کو معلوم کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ کا دیکھتے ہیں کچھ کیا کہ یہ سایینس کا علاقہ دیکھتے ہیں اسے کو اس کی طرف دیکھتے ہیں ایڈی کردے ہیں ایڈی کار نہیں ایڈی کار نہیں کچھ دن ہم نے ان کو اورتا ہم نے کچھے کیا اس کے لئے ہم نے اپنے شوہر اور بیٹے کا لنک نہیں دیا آپ کو بریک نہیں ہوئی اوکے اس سے پہلے ہم نے برک کیا ہوا تھا اور یہ ہم ان کے قریب قریب تھی تھوڑے دنوں بعد ہی اس کو پکڑ لیا اور پورا گینگ پکڑ لیا مظر صاحب جب بکتول کی نماز جنازہ ہوئی وہ ایک شریف شہری تھا پھر جاب بھی کرتا رہا پھر باہر سے بھی آیا تھا پھر پیسو والا آدمی بھی تھا تو یقیناً سارے گاؤں والے اس میں شریک تو ہوئے ہوں گے نا تو یہ جو قاتل ہے یہ بھی وہاں پر موجود تھے تو اس ٹائم ان کے فیس سے کچھ آئیڈیا ہوا تھا کوئی گاؤں والوں کو ان کے فیس سے آئیڈیا محسوس ہوا ہے پولیس کو تو اسی وقت یہ بھاگ گئے تو ان کو ٹائم گیا کہ اچھا بھی آئیں یہ آپ سے کچھ پوچھ کچھ کرنے ہی دیفت کرنے تو وہ خوف تھا انترکہ اندر سے آنے کے بجاہ یہ بھاگ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا شک مزید مضبوت ہو گیا مضبوت ہو گیا تفسی سے یہ فراد تھے اور شتیاری تھے اور یہ سارے جیدیں اور انہوں نے باہر چاکے بتایا کہ ہم سے مرڈ ہو گیا اور انہوں نے مرڈ کر دیا جس کے پاس یہ سندھ میں رہتے تھے کہ وہ کون لوگ تھے جنھوں نے ان کو پناہ دی ہے جنھوں نے مینج کی ہے دو سال انہوں نے ان کے رشتے داری تھی جو وہ عورت جو ہے کاؤسر ان کے رشتے داری تھی انہوں نے پیریش دے تھے ایسا جو انا پوائے پرمین فانتا نہیں تھا جو ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں اور انہوں نے پیچھے جو ہے یہاں کسی کے ساتھ یہ راتتہ نہیں کرتے تھے اب انہوں نے ہمیں انفرمیشن ملی کہ کچھ ارسا پہل انہوں نے زمین لیے میاں چندوں کے اریا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں کو ایک وڈیرہ تھا اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کی زمین وہاں ہم وہاں تک پہنچے ہیں وہاں سے ہمیں جیسے ہیں اور اس کے پاس اس کے پاس منامیشن آپ کو اپنے حاضر اس کے پاس وہاں سے اگرام کرتے ہیں اس کے پاس جیسے ہیں ایڈیے ہیں چیل ہاں تو اس کا پتہ میں نے لینے کے لیے ہی آئے ہیں ادھر دورانہ کے سرے میں تو وہ ہم نے بڑھ کیا ہوا تھا ان کے وہ لینک ہمارے قریب کے لیے تو ہمیں ادھر کیا ہمیں ادھر کیا ہو گیا ہمیں ادھر کیا ہو گیا کہ اب یہ اس جگہ پہ ہے اس سرکیشن پہ ٹھیک یعنی کہ آپ نے ان کو بیسی کے لیے سندھ سے گرفتار کیا سندھ سے ہم ادھر سے ہم پتہ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے مظہر صاحب کے آپ لوگوں کے پاس اس قتل کے حوالے سے جو خبر پہنچی وہ کیا تھی ڈی پیو صاحب ننکانہ سردار مواند خان صاحب جب انہوں نے چاہ سنبھالا ہے اور ڈی پیو صاحب کے ہدایات پر اور ڈی ایس پی صاحب آسف رشید صاحب کے قیادت میں ہم نے یہ گرینڈ اپریشن جو پیوز ہیں ہمارے اشتیاری ہیں جنہوں نے قتل کرنے کے بعد یہ رہیں فرار اشتیار کی ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے میں لمحا بے لمحا گائیڈنس لیتا رہا ہوں اپنے کفتان سے اپنے سرکل افسر سے انہوں نے لمحا بے لمحا مجھے گائیڈ کیا ہے اور میری ان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن مدد کیے اور یہ گرفتاری میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں یہ ممکن ہوئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مدعی فیملی ہے کمپلیننٹ ان کو شک تھا ان پر یا نہیں تھا چھو جی ان کو یقین ہو گیا تھا جب یہ دور رہے ہیں پہلے نہیں تھا تینے دن پہلے رہے ہیں پہلے وہ ان پر شک نہیں تھا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جنازے میں بھی شریک ہیں جب یہ بھاگ گیا ہے تو اس وقت وہ ان کا شک یقین میں بدلتا تھا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ عرصہ دراز سے مفرور ہونے کے بعد اپنا نام بدلنے کے بعد اپنی رہائش کی جگہ بدلنے کے بعد یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے میں قابل ہو گیا ہوں اور اس میں کامیاب ہو جاؤں گا بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہو نہ سکا ملزم چاہے کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو قانون اسے کٹہرے میں ضرور لاتا ہے اس کیس کے حوالے سے جب ہم ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے چو مزر حسین صاحب نے خاصی کاوش کی ہے اور اس ملزم کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ